اسلام علیکم مائی یوٹیوب میمبرز امیدہ کے آپ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے ارطل والی کیپ دیکھے آئی ہوں جو بہت آسانی سے بن گئی ہے یہ دیکھیں یہ آپ گھر میں آسانی سے بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں میں نے اس قسم کا جرسی سیلیکٹ کی تھی بزار جا کے جس کے باہر والی سائیڈ پہ اندر والی سائیڈ پہ لیدر ٹائپ ہے اور باہر سے جس طرح کی کیپ کی ان کی لگی ہوئی تھی فول ٹائپ تو وہ ہے یہ میں نے پانچ انچ اس کی کھلائی لی ہے اور آٹھ انچ اس کی رمبائی لی ہے اس کو میں نے رکھ کے نشان لگا کے کٹنگ کر دوں گی یہ آپ اپنی مرضی سے بھی اس کی ویتھ اور لیندھ کر سکتی ہیں اگر بڑھوں کے لیے بنانی ہے تو داس انچ اس کے وہ آپ لیندھ رکھ سکتی ہیں سینٹر میں میں نے نشان لگا لیا ہے اور ترچھا کر کے اس کو کٹنگی اوپر سے صرف میں نے سلائی کا رکھا کہ جو سلائی میں کپڑا آ جائے تھوڑا موٹا کپڑا ہے تو کٹنے میں ذرا مشکل ہو رہی ہے اسی طرح سے میں اس کی پانچ ہے لیکن مجھے پھر کام لگی تھی ایک اور میں نے اس میں ایڈ کر دی سکس میں نے بنائی تھی اس کی اب لیدر والا حصہ جو ہے وہ میں اندر والی سیڈ پہ رکھوں گی سیڈ پہ تو باہر دوسرا رکھوں گی اسی طرح سے میں اس کو جوڑتے جاؤں گی یہ دیکھیں پانچ تھی ایک اور میں نے اس میں ایڈ کر کے سکس بنا دی ہیں تھوڑی چڑھائی اس کی کام مجھے لگ رہی تھی اس کو میں بند کر دیا میں نے اوپر سے بھی میں بند کر دوں گی اب اس کا میں نے ناپ لینا کہ کتنی اس کی کھلائی ہے نیچے سے تقریبا 28 انچ بنتی تو اوپر سے پھر میں ویسے کارٹ نیچے سے میں اس کا جو نیچے والا ہی سی ہے اتنے اس کی لیندھ رکھ کے آٹھ انچ اس کی کھلائی میں نے اس کی بھی رکھی آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں جی اسی طرح اپنے کارٹ لینے اس کو فولڈ کر لینے اس کو اور سینٹر سے آپ نے تقریبا 8 اس کو فولڈ کر کے ڈیر یا دو انچ تھا کا نشان لگا کے آپ نے ہرکی سی وی شیپ اس کی ترشی کٹنگ کر دینی ہے یہ دیکھیں ہلکا سا اس کو میں ترشا کر کے جو اس کی بیک ہے بیک سائیڈ سے اس کو ایک ڈیرڑ انچ میں نے اس کو رکھ کے تو ہلکا سا ترشا کر کے میں اس کی کٹنگ کر دی آ رہی ہوں موٹا کپڑا ہے ڈبل نہیں کٹا جا رہا ہے اس لیے میں نے پھر ایک ایک کر کے اس کو سنگل کر کے میں نے اس کو کٹ لیا ہے اب اس کو میں اٹھا کر کے ایسے سلائی لگا دوں گی یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا دی ہے سیدھا کر رہی ہوں اب میں اس کو یہ دیکھیں اب اس کو میں ایسے کر کے سلائی لگا کہ اس کو میں بند کر دوں گی یہ دیکھیں اب میں جو باہر والا میں نے حصہ بنایا تھا اس کا تو وہ میں اس کو اب سلائی لگاؤں گی اچھا سلائی لگا آتے وقت آپ نے دھیان رکھنا کہ باہر والی سلائی جو سیدھی سائیڈ ہے اس والی سائیڈ پہ سلائی لے کے آنے ہیں یہ دیکھیں آپ سلائی لگا رہی ہوں میں یہ دیکھیں میں سلائی لگا رہی ہوں میں اپنے سلائی لگانی ہے تاکہ جو سلائی ہے وہ باہر نکلے جب اس کو میں فولڈ کروں گی تو وہ سیدھی سائیڈ پہ فولڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے سیدھی سائیڈ پہ اس کو سلائی کر کے اب اُلٹی سائیڈ یہ دیکھیں میں نے اس کو اُلٹا لیا ہے اب یہ ہماری کیاپ تقریباً تیار ہے اب اس کو میں نے اس میں سراہ کرنے ہیں نشان لگا رہی ہوں جہاں جہاں پہ میں نے سراہ کرنے اس کے سکس اس کے ہول بناؤں گی تاکہ میں اس کو ڈوری ڈال سکوئنس میں اچھا اب ہول میں کیسے بناؤں گی کہ میں نے ایک سوا لیا ہے بڑا جس سے ہم برف توڑتے ہیں تو اس کو میں نے گرم کر کے تو اسی کی مدد سے میں نے سراہ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے جس میں سے میں ڈوری نکال سکو یہ دیکھیں میں نے ہول بنا لیا ہے اس کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے ہول بن گئے ہیں اب یہ میں ڈوری جو ہے وہ اس کو میں اس میں سے نکال لوں گی یہ دیکھیں اب جو ڈوری کا دوسرا حصہ نیچے ہے اب اس کو میں دوسرے ہول میں سے نکال لوں گی تاکہ کروس کا نشان ہمارا بن جائے یہ دیکھیں ایک نشان بن گئے اب دوسرا بھی میں اسی طرح سے بناؤں گی امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آتی ہے تو پلیس لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حلیمہ سلطان کا ڈریس آپ کو بنانا چکھوں گی جو کہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آیا جائے گی اور پسند بھی آئے گا ہے یہ دیکھیں گراوس کا نشان بن گیا ہے میرا جو اندر والی سائیڈ پہ رہ گئی ہے ڈریس کو میں باندھ کے تو کینچی کی مدد سے جو ایکسراب آ چکی اس کو میں کٹ دوں گی یہ دیکھیں میری کیپ تیار ہے امیدہ آپ کو پسند آئے گی اللہ حافظ